موسیقی اس شو کو ڈسکنٹینیو کرنا چاہتے تھے لیکن سنی کو ایک اور موقع دیا جاتا ہے اس وقت سب سے زیادہ بکنے والے شوز کانورس تھے جو کہ مارکٹ میں 54% کور کرتا تھا اس کے بعد ایڈیڈاز جو کہ مارکٹ کی 29% سیلز کو کور کرتا تھا تیسر نمبر پر نائیکی تھا جو مارکٹ کی 17% سیلز کور کرتا تھا اب یہاں سب بورڈ میمبرز کو میٹنگ میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہے تھے ان لوگوں کو کچھ پلیئر شورٹ لسٹ کر کے دکھایا جاتا ہے جو کہ زیادہ فیمس نہیں ہوتے اور جو زیادہ فیمس پلیئرز تھے کیا تو وہ کانورس کے ساتھ کام کر رہے تھے یا ایڈیڈاز کے ساتھ نائیکی کا بجھر تھائی لاکھ ڈالر تھا جو کہ کافی کم تھا یہاں سنی کہتا ہے کہ اگر ہم نے ان میں سے کسی ایک پلیئر کو اپنے برینڈ کیلئے چوز کیا تو ہمارے برینڈ کو اور زیادہ نقصان ہوگا اس کے بعد سنی اور روپ باتھروم میں ملتے ہیں جہاں سنی کہتا ہے کہ ہمیں مائیکل جورڈن کو ہائر کرنا چاہیے وہ بہت فیمس ہے اور فیوچر میں وہ ہماری کمپنی کے لیے پروفٹس بھی لے آئے گا سنی کہتا ہے کہ وہ کافی ایکسپنسف پلیئر ہے اور بہت جلدی ایڈیڈاز اس کو ہائر کرنے والی ہے اگر ہمیں جورڈن کو ہائر کرنا ہے تو ہمیں اپنا بجھٹ کافی زیادہ بڑھانہ ہوگا اس کے بعد سنی میٹنگ کرنے کے لیے کمپنی کے سی ای او کے پاس جاتا ہے جس کا نام فیل ہے سنی اسے کہتا ہے کہ ہمیں مائیکل جورڈن کو ہائر کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اپنے بجھٹ ڈبل یعنی پانچ لاکھ ڈالر کرنا ہوگا کیونکہ ایڈیڈاز مارکٹ میں سب بڑے پلیئرز کو ہائر کر رہا ہے اور اگر ہمیں اپنا بسنس پڑھانا ہے تو ہمیں کسی بڑے پلیئر کی مدد چاہیے جس پہ فیل کہتا ہے کہ لاسٹ یر بھی ہمیں باسکٹ بول شوز پہ کافی نقصان ہوا تھا جس وجہ سے ہم اپنا بجھٹ نہیں بڑھا سکتے اس لیے ہم اب اپنے رننگ شوز پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اگلے دن سنی مارکٹنگ مینجر سے ملتا ہے اور اس کو مائیکل جورڈن کی ویڈیوز دکھاتا ہے سنی کہتا ہے کہ ہمیں دو یا تین پلیئرز نہیں بلکہ صرف ایک پلیئر ہائر کرنا ہے اور وہ مائیکل جورڈن ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پورا تھائی لاکھ کا بجھٹ مائیکل جورڈن کو ہی دینا ہوگا اس پہ راپ کہتا ہے کہ ہمارا بجھٹ تین پلیئرز کے لیے ہے اور ایک پلیئر کو پورا بجھٹ دینا بہت رسکی ہے اس کے علاوہ جب ایڈیوز کو پتا چلے گا تو وہ ہمارے سے زیادہ پیسے آفر کریں گے اور مائیکل کو ہائر کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اب سنی یہاں ایجنٹ کو کال کرتا ہے جس کا نام فالک ہے جو کہ پلیئرز کی میٹنگ سیٹ کرواتا ہے فالک اس کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کا بجھٹ بہت کم ہے ویسے بھی ایڈیوز ان کانورس مائیکل کو ہائر کرنے والے ہیں اس کے بعد سنی باسکٹ پول کے کوچ سے ملنے جاتا ہے جو کہ اس کا دوست بھی ہے سنی اس کو مائیکل کے ساتھ میٹنگ فکس کرنے کا کہتا ہے کوچ کہتا ہے کہ مائیکل کو نائکی بلکل پسند نہیں ہے وہ صرف ایڈیوز کو لائک کرتا ہے اس کے باوجود کہ کانورس اس کی ٹیم کو سپانسر کرتی ہے لیکن پریکٹس کرتے ہوئے مائیکل ایڈیڈاسی پہنتا ہے کوچ پتاتا ہے کہ جورن کی موم ہی اس کے سارے فیصلے کرتی ہیں اس بات سے سنی کو کچھ امید ملتی ہے لیکن کوچ اس کو منع کرتا ہے کہ اس کے پیرنٹ سے نہ ملے کیونکہ اگر ان بی اے کو پتا چلا تو وہ تمہیں سب پلیئرز کے لیے پین کر دے گی لیکن سنی بات نہیں سنتا کیونکہ اس کو یقین تھا کہ مائیکل ہی وہ پلیئر ہے جو کمپنی کی تقدیر بدل سکتا ہے اب سنی کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ نورٹ کیرولائنا میں ہوتا ہے یہاں وہ مائیکل کی پیرنٹ سے ملنے آیا تھا جب مائیکل کی موم کو پتا چلتا ہے کہ سنی نائی کی کمپنی سے آیا ہے تو مائیکل کی موم اس کو واپس آنے کا کہتی ہیں لیکن وہ کسی طریقے سے مائیکل کی موم کو دس منٹ کی میٹنگ کے لیے منا لیتا ہے جہاں وہ انہیں بتاتا ہے کہ اگر مائیکل کانویرز کو چوز کرے گا تو وہ ان پلیئرز کی صرف لسٹ میں شامل ہوگا جو ان کے لیے پروموشنز کر چکے ہیں لیکن وہ نمبر ون پہ نہیں آئے گا اور اگر وہ ایڈیڈ آس کو چوز کرتا ہے تو اس کو بہت سی لیگل ایشوز ہوں گی کیونکہ کچھ ٹائم پہلے ہی ایڈیڈ آس کی سی ای او کی موت ہوئی ہے اور ابھی کمپنی کو نہیں پتا کہ سی ای او کون ہے یہ فیملی اونڈ بزنس ہے جو کہ آگے جا کے کافی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے لیکن اگر وہ نائیکی کے ساتھ کانٹریک کرے گا تو دنیا حیران رہ جائے گی کیونکہ نائیکی ابھی اتنی بڑی کمپنی نہیں ہے اس کے علاوہ ہم مائیکل جارڈن کے نام سے نیا شوز بنائیں گے جس سے مائیکل کی لیگیسی رہے گی اس کے بعد سنی کو فال کی کال آتی ہے اور وہ اس پہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کیونکہ سنی مائیکل کے پیرنٹ سے ملا تھا سنی اسے کہتا ہے کہ منڈے کو میری مائیکل سے میٹنگ ہے اور ہم نیکس ویک ملیں گے کے بعد فیل سنی کی کلاس لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کمپنی کا سی ای او ہوں اور تم مجھ سے پوچھے بغیر مائیکل کے گھر کیوں گئے وہ کہتا ہے کہ مائیکل کو ہائر کرنے کے لیے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے سنی اس کو کہتا ہے کہ منڈے کو ہماری میٹنگ ہے جس پہ فل کہتا ہے کہ میں اس بارے میں سوچوں گا اور اگر مجھے کچھ ٹھیک نہ لگا میں میٹنگ کینسل کر دوں گا اس کے بعد سنی اور راپ دونوں نائیکی کمپنی کے شو ڈیزائنر کے پاس چاہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں مائیکل کے لیے ایک ایسا شو بنانا ہے جو ان کی پرسنیلیٹی کو میچ کرے شو ڈیزائنر ان کو ایک شو ڈیزائن دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ شوز ہمیشہ سے بنانا چاہتا تھا یہاں سنی کہتا ہے کہ اس میں ریڈ کلر تھوڑا کم ہے شوز میں تھوڑا اور کلر ڈالو لیکن وہ کہتا ہے کہ ان بی اے کا رول ہے کہ شوز میں 51% وائٹ کلر ہونا چاہیے ورنہ پلیئر کو 5,000 ڈالر کا فائن ہوگا راپ کہتا ہے کہ فائن کا مسئلہ نہیں ہے یہ کمپنی کی پبلی سٹی کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بعد یہ لوگ شو کا نیم سوچتے ہیں جس پہ شو میکر کہتا ہے کہ ہم اس کو مائیکل جورڈن کیلئے بنا رہے ہیں ہمیں اس کا نام ائر جورڈن رکھنا چاہیے دوسری طرف مائیکل کی پیرنٹس کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ کانورس کمپنی کی میٹنگ میں تھے جہاں انہیں بتایا جاتا ہے کہ مائیکل کے ساتھ دو اور پلیئرز بھی ہوں گے جو کمپنی کا ایڈ کریں گے اس بات سے میسس جورڈن زیادہ خوش نہیں تھی اس کے بعد ان کی میٹنگ ایڈیڈ آس کی ٹیم سے ہوتی ہے لیکن میسس جورڈن کو ان کے شو ڈیزائن پسند نہیں آتے اور اس کمپنی کے سی ای او کے مر جانے کے بعد فائنل ڈیسیجن کرنے والا کوئی نہیں تھا یہ دونوں باتیں سنی نے پہلے ہی میسس جورڈن کو بتا دی تھی اس کے بعد سنی کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ آفس میں ہی سو رہا تھا کیونکہ وہ کام کی وجہ سے گھر نہیں گیا تھا تب ہی وہاں فیل آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پورا بجٹ مائیکل جورڈن کو دینے کا سوچ لیا ہے سنی بہت خوش ہوتا ہے اس کے بعد یہ لوگ میٹنگ کی تیاری کرنے لگتے ہیں اب وہ دن آ جاتا ہے جب جورڈن فیملی کی میٹنگ نائکی سے تھی یہاں نائکی کے سارے آفسیلز جورڈن فیملی سے ملتے ہیں اور اس کے بعد مائیکل جورڈن کو وہ شوز پریزنٹ کیا جاتا ہے جس نے تاریخ رکم کی تھی یہ شوز سپیشلی مائیکل جورڈن کیلئے بنایا گیا تھا اس کے بعد سنی مائیکل کو کہتا ہے کہ تم بہت اچھے پلئر ہو اور بہت اوپر تک جاؤ گی لیکن یہ ہمیشہ کیلئے نہیں ہے ہم تمہیں اس مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں جہاں دنیا ہمیشہ تمہاری لیگیسی کو یاد رکھی گی اور ہو سکتا ہے کہ دوسری کمپنیز تمہیں زیادہ پیسے آفر کریں اور کچھ وقت کے لیے شورت بھی حاصل کر لو لیکن ہماری کمپنی کے ساتھ کانٹریک کرنے سے لوگ تمہاری روٹائرمنٹ کے بعد بھی تمہیں یاد رکھیں گے کیونکہ نائیکی کمپنی کے ساتھ ہم تمہارے نام ہمیشہ کیلئے جوڑ دیں گے یہ سن کر جورڈن فیملی تھوڑا خوش نظر آتی ہے لیکن وہ کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلے جاتے ہیں کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں اور سنی ان کی فون کال کی انتظار کرتا ہے لیکن پھر اس کو ایک دوست کی کال آتی ہے جہاں وہ سنی کو بتاتا ہے کہ ایڈٹ آس سے بھی مائیکل کو ٹھائی لاکھ ڈالر کی آفر دی ہے اور اس کے علاوہ ایک کار بھی یہ سن کر سنی کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈیل اب اس کے ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی لیکن اکلے دن سنی کو میسس جورڈن کی کال آتی ہے وہ سنی کو کہتی ہے کہ ہمیں تمہاری آفر قبول ہے لیکن میں کانٹریکٹ میں ایک چیز ایڈ کروانا چاہتی ہوں کیونکہ نائکی کمپنی میرے بیٹے کے نام سے شوز بنا کے بیچے گی اس لیے نائکی ہر ایک شوز جو کہ مائیکل جورڈن کے نام سے بکے گا سیل پرائس کا کچھ حصہ مائیکل کو دے گی سنی یہ بات سن کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ آج سے پہلے کبھی کسی پلیئر نے ایسی آفر نہیں کی تھی اس کے بعد سنی اپنے سی ای او کے پاس جاتا ہے اور اس کو پوری بات بتاتا ہے سی ای او ٹیل مان لیتا ہے اس کے بعد سنی دوبارہ میسیس جورڈن کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں آپ کی آفر قبول ہے اب ٹیل فائنل ہو جاتی ہے دوسرے طرف نائکی کا پورا سٹافی بہت خوش ہوتا ہے فل سوفے پہ لیٹا ہوتا ہے اور وہ تھوڑا پریشان تھا کیونکہ اب اس کو مائیکل جورڈن کو رویلٹی کے نام پہ پیسہ دینا تھا مطلب نائکی جب تک مائیکل جورڈن کے نام سے شوز پیچے گی جورڈن فیملی کو پیسے ملتے رہیں گے یہ کانٹریک کرنے کے بعد نائکی نے پہلے سال ہی ائر جورڈن سے 162 ملین ڈالر کی سیل کی جو کہ کمپنی کے لیے بہت بڑی بات تھی اور اب نائکی کمپنی ہر سال تقریباً 4 ملین ڈالر کا ائر جورڈن شوز سیل کرتی ہے جسے جورڈن فیملی کو تقریباً 200 ملین ڈالر ہر سال ملتا ہے اور 2003 میں کانورس کو بھی نائکی نے خرید لیا تھا وہ کمپنی جو ایک وقت سب سے ٹاپ پہ تھی اور یہاں ہوتا ہے کہانی کا انڈ